عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کے نام سے لو ابتدائیں کرتا ہوں خدا کے نام سے لو ابتدائیں کرتا ہوں اٹھا کے ہاتھ میں تجھ سے دعائیں کرتا ہوں خدا کے نام سے لو ابتدائیں کرتا ہوں اٹھا کے ہاتھ میں تجھ سے دعائیں کرتا ہوں میں دے کے واسطہ پنجتن کی ذات کا تجھ کو میں دے کے واسطہ پنجتن کی ذات کا تجھ کو ترے کرم کے لیے التجائیں کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا علی مدد فی سبیل اللہ اے میرے عزدارو میرے غم گسارو میرے ماتمدارو میرے حسینیوں اس وقت دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں بھی ہو اور پرسائے سید الشہدہ دے رہے ہو عزداری حسین برپا کر رہے ہو ماتم حسین کر رہے ہو اور اپنے عشق روان کا توفہ خدمت اقدس آلیہ جناب زینب سلام اللہ علیہ میں پیش کر رہے ہو میں گدائے اہل بیت شاعر اہل بیت سید علی شان حسین اور میرے آج کے نہایتی خوبصورت نوجوان اپنی مثال آپ نہایتی خوبصورت زاکر اہل بیت خامس عباس اور ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی ترمزی خاندان کی شخصیت جناب سید بن زفر ترمزی زاکر اہل بیت کی جانب سے آپ کو اظہار تازیت شہادت امام حسین پیش کرتا ہوں اور پھر آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے اس سید الشہدہ کی عظیم قربانی کے اوپر ان کی شہادت پر ان کے اوپر ہونے والے ظلم و استبداد کے اوپر امام زمانہ کو پسا پیش کرتا ہوں میرے عزیزو پوری دنیا کی ایک تحائی سے زیادہ عبادی کا بنیادی مذہب اسلام ہے اگر ہم مشرق بیعید میں ساحلوں سے جا کر دیکھیں سماترا ملائشیا انڈونیشیا کو دیکھیں ایشیا میں پاکستان بنگلہ دیش کو دیکھیں مشرق وستہ میں عربی ممالک کو دیکھیں افریقی ممالک کو دیکھیں اور یہی نہیں امریکہ تک اگر اپنی نظر دھڑائیں تو کوئی بھی ایسا ملک ایسا خطہ ایسی جگہ نظر نہیں آئے گی جہاں پر اسلام کے نام کے اوپر مذہب مسلمان کے اوپر آپ کو قائم مسلمان آبادی نہ ملے اس دین اسلام کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے اوپر ہے وہ فرقان الخمید جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا اور جس کی توضیح و تشریح و تفسیر ان کے آل ان کے اہل بیعت جناب حضرت علی الہ اسلام حضرت امام حسن الہ اسلام حضرت امام حسین الہ اسلام حضرت سجاد الہ اسلام اور ان کے بعد آتے آتے امام زمان الہ اسلام تک ایک سلسلہ چلتا ہے اور پھر ان کے بعد تابعین اور تابعین سے آگے ہمارے مجتحدین تک یہ سلسلہ ہم تک چلا آ رہا ہے یہ قرآن مجید یہی نہیں کہ ہم مسلمانوں کے لئے مستفید اور مفید کتاب ہے دنیا کے اکثر عوام نے دنیا کے اکثر اقوام نے اپنے اپنے دنیاوی دستور بنانے کے لئے اس کے بنیادی اصولوں کو اپنا ممبا اپنی بنیاد بنایا ہے دور کی بات نہیں کل کی بات ہے اسی برطانیہ کے ملک کے عظیم وزیر آزم ٹونی بلیر قرآن مجید کا نسخہ اپنی جیب میں رکھتے تھے یہی نہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ قرآن وہ مجرب اور مفید نسخہ ہے جس کے اندر ہر شخص کو بلا امتیاز رنگ و نسل عقیدہ مذہب زبان ظالم و مظلوم چور و ساد امیر و غریب آقل و عادل مخبوط الحواس اپنے اور غیر کی تمیز کیے بغیر جو بھی اس سرزمین پر ہے اس کے لئے روٹی کپڑا مکان عزت آبرو اور ازادی اظہار اور ازادی نقل و حمل کی اجازت دیتا ہے تو کیا اسلام کے دین کی یہ بنیادی اصول اس یورپ کے تمام بڑے بڑے جید اور بڑے بڑے زبردست ممالک اور ترقی آفتہ ممالک نے اپنی بنیاد اسی اصول پر نہیں رکھی یہ وہ اصول ہے کہ آج ان ممالک کے اندر نہ کوئی بھوکا سوتا ہے نہ کوئی پیاسا رہتا ہے نہ کوئی غریب رہتا ہے نہ کوئی دعائیوں کے لئے ترستا ہے نہ روزگار کی فکر ہے نہ مستقبل کی فکر ہے نہ ایک آنے والے بچے کو اپنے گزارے کی فکر ہے اپنی تعلیم کی فکر ہے نہ اس کو اپنے مستقبل کی فکر ہے ہاں ایک جدو جہد مسلسل ہے جتنی جدو جہد کریں گے اتنا بڑا مقام حاصل کرتے جائیں گے کوئی یہاں پر دیوار پھان کر آپ کے گھر کے اندر نہیں آتا ہر ملزم کو پورا انصاف دیا جاتا ہے عدالتوں کے اندر نہ رشو ستانی ہے نہ سفارش ہے نہ قربہ پروری ہے تو اگر ہم الٹ کر پلٹ کر اپنے اس دنیا کے تمام اسلامی مالک کی طرف نظر کریں تو کیا وہاں پر اسی طرح اسلام کی امپلیمنٹیشن کی گئی ہے جس طرح قرآن مجید میں سے چن چن کر بنیادی اصول ان ترقی آفتہ ممالک میں لے گئے لے ہمارے پیٹرول سے اور وسائل سے بھرپور ممالک کے طرف نظر کریں کیا دیکھتے ہیں وہاں پر بھی ٹیکس تو لیے جاتے ہیں مگر ٹیکس دینے والے کو جب ضرورت پڑے تو اسے کچھ میں نہیں ملتا ایک غریب انسان غریب تر ہے ایک طاقتور طاقت ترین ہے انصاف طاقت سے انصاف رشوت سے معاشرہ بدنوانی کو پر قائم ہے کسی بھی اسلامی ملک کی حالت یہ ہے کہ جب ایک ملک ایک آبادی دوسرے کو دیکھتی ہے تو اس سے چھین کر اپنے وسائل اس سے چھین کر اس سے لینے کی کوشش کرتی ہے لیبیا کا حشر دیکھ لیں افغانستان کا حشر دیکھ لیں عراق کا حشر دیکھ لیں اس دبدادی قوتوں نے جب ان کو پر حملہ کیا تو وہ ممالک بجائے اس کے کہ ان دبدادی قوتوں کے خلاف ایک قوم ایک مسلمان ایک بشر ہو کر صرف اسلام کے نام پر ایک قرآن کے نام پر اکٹھے ہو کے استبداد کا مقابلہ کرتے مگر اسلامی ممالک نے استبداد کو فوجی اڈے فرام کیے استبداد کو حملہ کرنے کے لیے معاشرتی اور معاشی وسائل مہیا کیے آج ایران کو دھمکیاں ہیں تو آپ اس طرف بھی دیکھ لیجئے کہ حجمین شریفین کا دعویٰ کرنے والے وہاں پر بمباری کرنے کے لیے اپنے اڈے دینے پر آمادہ ہیں دوسرے اسلامی ممالک میں دیکھ لیجئے بہرین کو دیکھ لیجئے افریقہ کو دیکھ لیجئے مسلمان مسلمان کا گلہ کاٹ رہا ہے ایک دوسرے کے اوپر بغیر دیکھے بمباریاں کی جا رہی ہیں تو کیا ان حالات میں اگر اسرائیل اپنی بقا کے لیے جو پوری دنیا میں سب سے چھوٹی قوم ہوتے ہو بھی اتنا منظم ہے کہ اس کا وزیر اعظم امریکہ جیسی طاقت کی سیکرٹری خارجہ کے ساتھ کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ انہیں اپنے دفاع کے لیے دنیا کے کسی طاقتور ملک دنیا کی کسی قوت کی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں ہے تو کیا میں اس ملک کی اس لیے آج آپ کے اس پلیٹ فارم سے مزمت کروں کہ وہ اپنے جینے کا حق دوسروں کو اوپر زیادہ استعمال کر کے اپنی طرف آنے والے ایک پتھر کے مقابلے میں ایک پتھر کے عوض واپس بم پھیکتا ہے ایک آنے والی چھڑی کے عوض وہ وہاں کے اوپر بڑے بڑے گولے مارتا ہے تو کیا وہ قوم اس قابل ہے کہ اس کی ظلم کی مزمت کریں جبکہ اس وقت پوری دنیا کے عالم میں تمام کی تمام مسلمان حکومتیں خاموش تماشای بنی بیٹھی ستائیس دو سال کے چھے مہینے کے اور دو مہینے کے بچوں سے لے کے چودہ سال کی عورتک کے بچوں کو اور ایک سو ستائیس مردوں نوجوانوں خواتین کے شہید ہو جانے کے بعد کئی منزلے کئی بلڈگے گر جانے کے بعد سات دن کے متواتر حملوں کے بعد خاموش تماشای بنے بیٹھے ہیں کیوں خاموش تماشای بنے بیٹھے ہیں اس لیے کہ وہ طاقتور ہے اگر اس طاقتور کے خلاف انہوں نے اپنی زبان کھولی تو پھر ان کو اس کا خیمیازہ بھگرنا پڑے گا یہی وہ بات ہے کل میرے کالر نے مجھے یہاں پر یہ کہا کہ جناب آپ اپنے سخت الفاظ کو ذرا نرم کر لیں استعداد اور ظالم کی ممکن ہے کہ وہاں وہاں جہاں جہاں یہ ٹیلی وینج جا رہا ہے وہاں پہ کچھ عوامل کو کچھ لوگوں کو رسول خدا کے نواسے کی مجالس کرنے میں شاید اس لیے دشواری پیش آ جائے کہ آپ کے سخت الفاظ کسی طاقتور کو ناگوار گزریں تو پھر کیوں آج میں اسرائیل کی مضمت کروں کہ وہ بھی بڑا طاقتور ہے اس ملک کے اندر اس کا بڑا اثر و رسوخ ہے تو کیا اگر میں اسرائیل کی آج یہاں بیٹھ کے مضمت کروں تو میں اس خوف سے ڈر نہ جاؤں کہ مجھے اس ملک سے نکال دیا جائے میں کہیں اور دربدر کی ٹھوکریں کھاتا پھروں لہٰذا کیوں نہ میں اپنے مکتر و فریب سے دل کی اندر اسے برا کہتا رہوں اور زبان سے اس کو برا نہ کہوں نہیں جناب کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے بلی کے پنجہ استبداد سے نہیں بچا جا سکتا جب تک آپ حضرت امام حسین کے این فرمودات کے مطابق این سنت کے مطابق ظالم کے سامنے کلمہ حق نہیں کہیں گے تب تک آپ کی نسل آپ کی عزت آپ کا وقار کبھی بحال نہیں ہو سکتا حضرت امام حسین نے اپنے پورے کنبے کے ساتھ مٹ کر دکھا دیا کہ ظالم کبھی حق کو مٹا نہیں سکتا اور باطل کبھی طاقت کے باوجود زندہ رہ نہیں سکتا جس طرح کل کا یزید زندہ نہیں رہا باطل زندہ نہیں رہا اسی طرح چاہے وہ اسرائیل ہو اور چاہے وہ پاکستان میں تالبان ہو اور چاہے وہ دہشتگرد ہو جو بغیر یہ سوچے سمجھے یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے یہ وہابی ہے یہ دیوبندی ہے یہ بریلوی ہے یہ حنفی ہے یہ مالکی ہے یہ شافہ ہی ہے بس وہ واقعے بند کر کے اپنی دہشتگردی کا سب کو نشانہ بنا رہا ہے جب تک ہم سب اکٹھے مل کر پوری طاقت کے ساتھ اس کی مضمت نہیں کریں گے ہم امام حسین کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کوئی جن کو مانتے ہو ان کے نقش قدم پر چلو اگر علی کے ماننے والے ہو تو علی کے نقش قدم پر چلو کس طرح کہ نماز وقت پر پڑھتا دکھائی دیتا ہے قرآن کی کرتا سنائی دیتا ہے اور علی کے چاہنے والے کی صفت اول ہے علی کے نقش قدم پر دکھائی دیتا ہے میرے پیاروں میرے ازاداروں میرا بیان کچھ زیادہ تغییر ہو گیا میں اتنا لمبا آج کا خطبہ نہیں پڑھنا چاہتا تھا مگر مجھے حالات نے مجبور کیا جس طرح پوری دنیا میں استبدادی طاقتوں نے دہشتگردی کا کسی نہ کسی طرح عبادہ لبادہ اولا ہوا ہے اور میرے بہت سے بھولے اور نہ کچھ کم عقل یا کچھ یہ کہہ لیجئے کہ کچھ وقت کا جنہیں ابن الوقت بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے اس طرح جان بس سکتی ہے یا ہم اپنا عقیدہ اور اپنا فرقہ اور اپنا مذہب زیادہ بہتر طور پر دکھا سکتے ہیں چلا سکتے ہیں نہیں ہوتا کربانیاں دینی پڑتی ہیں محمد ڈاکٹر محمد علی کو اپنا سر دینا پڑا عارف حسینی کو اپنا سر دینا پڑا تب کہیں جا کے تب کہیں جا کے اور تب کہیں جا کے ازادداری کا مقام بلند ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی میں آج کے اپنے پہلے میمان جناب خامس عباس سے گزارش کروں گا کہ وہ آج نظران ہیں اہلِ بیعت پیش فرمائیں برمحمد و آلِ محمد صلوات اور اس کے فوراً بعد لائنیں کھول دی جائیں گی انشاءاللہ تعالی آپ پوری دنیا میں اس وقت نام علی لینے والے اور پرسائے حسین دینے والے جاگ رہے ہیں جو ہی یہ میرا پہلا معزز مہمان اپنا نظرانہ ختم کرے گا انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ براہ راس ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے اور پرسائے حسین پیش کریں گے اللہمان صلی علی محمد و آلِ محمد بارے دیگر صلوات اللہمان صلی علی محمد و آلِ محمد تجھے دیکھنا ہے وضو میرا سبحان اللہ سبحان اللہ تجھے دیکھنا ہے وضو میرا تیرا عشق میری نماز ہے تجھے دیکھنا ہے وضو میرا تیرا عشق میری نماز ہے تُو ہی بکش دیتا ہے شاہیاں تُو بڑا غریب نواز ہے تجھے دیکھنا سبحان اللہ ہے وضو میرا تُو اعبادتوں کا سجود ہے تُو شہادتوں کا قیام ہے تُو ایلائیتوں کا رکو بھی ہے تُو ایلائیتوں کا رکو بھی ہے تُو ایلائیتوں کا رکو بھی ہے تُو ایلائیت key تُو کبھی بھو ایلائیتوں sisters تو نبی کی پوشت پہ ہو آگر تو نماز حق بھی رکی رہے تو حسین ہے تو حسین ہے تو نماز کی بھی نماز ہے تجھے دیکھنا ہے وضو میرا تو نبی کے کاندھے پہ ہو اگر تو خدا کی مرضی دکھائی دے تو نبی کے کاندھے پہ ہو اگر تو خدا کی مرضی دکھائی دے تیرے ہاتھ میں دو جہان ہیں تیرے ہاتھ میں دو جہان ہیں کہ نبی کی ظلف دراز ہے تجھے دیکھنا ہے وضو میرا تو ملک کو بخش دے بالوں پر تو کسی کو بخش دے بالوں پر تو کسی کو بخش دے بالوں پر پر تیرے ہاتھ اتا کرے تیرے بچپنے کی زدوں پہ بھی پروردگار کو ناز ہے تجھے دیکھنا ہے وضو میرا میرے ماتمداروں میرے عزاداروں آپ کے لیے ٹیلی فون لائنیں کھول چکی ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کی کارلوم ذکر کرتا ہوں امام حسین کا کہ جو آج کربلا میں پہنچے پانچوی شب بسر کر رہے ہیں آدھی رات کا وقت ہو چکا ہے جس طرح وہ عبادت میں مشغول ہیں اسی طرح ہم بھی یہاں پر ذکر حسین میں مشغول ہیں اور مجھے یقین ہے جہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں اپنے اپنے پرسہ دینے کے لیے مچل رہے ہوں گے کہ ہم بھی آن لائن آئیں میں گزارش کر چکا ہوں لائنیں کھول چکی ہیں اور آپ تشریف لائیے امام حسین کے موجزات میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا اور آج بھی ایک موجز کا ذکر کرتا ہوں مجھے اشارہ دیے جا رہا ہے کہ میں یہاں رکھوں تو بسم اللہ کون صاحب کان سے بسم اللہ حالو سلام علیکم وعلیکم السلام جی میں انڈیا حیدرباد سے بات کروں نکوی جناب نکوی صاحب جی جی آپ کا بھی پروگرام دیکھا ماشاءاللہ سے اور آپ کے یوکے میں بھی کافی وقت ہو گیا ہے اور آپ لوگ اتنا چا پیغام پہنچا رہے ہیں میں کچھ پڑھنا نہیں چاہا رہا ہوں مگر آپ لوگ کا جو پیغام ہے آج ایک واحد ہجائے تھی رہے سے بری دنیا تک آپ لوگ پیغام میں پہنچا رہے ہیں کہ ہمارے امام حسین کے سلام کی جو پروگرام ہے جو شہادت دس محرم کی پیغام کربلا کو آپ لوگ اتنا چا پہنچا رہے ہیں کہ مولا امام زمانہ خدا آپ کو اس کام کے لیے وہ کرے ہیں اور امام زمانہ کی صرف جو پروگرام کے کام ہو رہا ہے ان سے درنا چاہیے ہم کو دنیا کے کسی لوگوں سے نہیں درنا چاہیے جی بے شک جی بے شک ناکی صاحب آپ انڈیا ہیدرابا سے تھے بہت ہی متاثر کونوں نے بات کی حقیقتاً یہی بات ہے کہ جب تک ہم اپنے اپنے خوف شیطان سے عبلی سے دوی ہم تو امام حسین تو ہمارے ہیں اور ہم بھی امام حسین کے بننا چاہیے یہ پوزیشن میں لانینا چاہیے ہم کو اور ہم اتنی دلچس ازاداری کو وہ کرنا چاہیے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا امریکہ کچھ نہیں کر سکتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہمارے خلاف جتنا وہ کرتے جائیں گے اس کے دنیا میں خود اس کی طابعہ ہوتے جائیں گے دیکھیں نا نکوی صاحب پوری دنیا کے اندر یکم محرم سے دس محرم کی ازاداری کا اگر عالمی احترام موجود ہے تو وہ اسی لیے ہے کہ ہم چاہے پورا سال سوتے رہیں تین سو پچپن دن ہم امام بارگاہوں کی طرف ماں دیکھیں اور سوتے بھی رہیں نا تو ان تین دس دنوں کے اندر جس نے بھی اپنی ماں کا دودھ پی کر یالی مدد کہا ہے نا اور جس نے بھی اپنی ماں کو اپنی پیدائش سے پہلے اشک بہاتے دیکھا ہے وہ اس دودھ کی تاثیر میں کھچا چلا آتا ہے امام بارگاہوں کی طرف لہٰذا اس کو سلام کرنے کے لئے اس کے اثر کے لئے پوری دنیا کے ہر ملک میں ان دنوں میں ان دس دنوں میں ہمارے یہاں یوکے میں بھی ونزلو روڈ یہاں پہ ہماری شہر آئیں بڑی بزی ہیں گورو کی سڑکے بہت مصروف ہیں مگر وہ اس کے احترام میں وہ بند کر کے ہمیں یہاں پہ جلوس اور ازاداری کرنے دیتے ہیں اور بدترین ملکوں میں بہرین جیسے ملکوں میں اور دوسرے ملکوں میں بچائے تائے خانوں میں بھی ازاداری ہو ان دنوں ازاداری ہوتی ہے کہ کوئی اپنے گھر میں رہ نہیں سکتا تو اگر یہ خوصلہ اور یہ شوق اور یہ جو ہم اپنا خوف دور ہٹا کے ان دس دنوں میں جاگتے ہیں اگر ہم پورا سال جاگیں تو یقین مانیے کہ ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا اور نہ ہی ہمیں کوئی خوصلہ کر سکتا ہے یہ ہمارے اپنے خوف ہے جو ہمارے اوپر شامل ہوتے ہیں جی نکوی صاحب جی شکریہ اتنی سردی ہو گئے یہ کہ ہم لوگ جو سرد اکرات کے ساتھ یوکی میں ہیں مظہر میں کل دیکھا ہوں عاشر خانوں وغیرہ جا کے کہ وہی ہمارے مومنین مومنات جو جو ہیں پورے ملکے اپنے چھوٹے چھوٹے شیر خرب اچھوں کو لے کے جائے کہ اپنے عزاد آری میں کتنے مصروف ہیں کہ بس مولا اس کے لئے حافظ ہے کہ ہماری عزاد آری کیا ہے بے شک اور کربلا بھی کیجئے چیزیں یہ تھے آپ لوگ پیچنز بتا رہے ہیں کربلا سمجھے پوری دنیا سمجھ کے آگئے کربلا بے شک بے شک یعنی کوئی ارجنائز نہیں ہے کربلا میں اتنی وہاں پہ وار کے بعد ادایتی وی کے طرف سے ہمارے دنیا کے کونے کونے میں بھی پرچا پیغام پہنچ رہا امام حسین السلام کا بے شک یہ بس آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کے بارے میں کہ ہمارے مومنین حیدرباد بھی آپ لوگوں سے برگو جا رہے ہیں بے شک خاص کر وہی بہنے ادایت وہی بہنے میں تھی اور آپ کے خاص کے یکے کے ہمارے خاص ہیں یعقوب بھائی ان کا بھی میں شکریہ دعا کرتا ہوں جو اتنی اچھے بات ہر صبح ادایت میں اور آپ کے اتنے پرگام بس میں آپ کے ساتھ زیادہ تو تائم میں لے سکتا کیونکہ دوسرے کالرز بھی ہوں گے بس میں بھی آپ لوگ کر دیا ہم شکریہ کرتا ہوں اور عزاداری کے خوش حفاظت ہماری شہداد یہ کونے میں ہم اس کے آگے کچھ نہیں ہو سکتے بے شک بہت شک اور آپ کو جو منتخب آپ کو جو منتخب کرنے شہداد یہ کالرز بھی سزادہ داری کے لیے وہ آپ کے ہمارے خوش خصبت یہ کہ جو مولا ہمارے لئے ہمارے سے اس کا یہ کام آپ مولے لئے کام دے رہے ہیں ہمارے سے بہت شکریہ بہت شکریہ جناب یہ ہم آئے تھے نکوی صاحب جو کہ ہمارے کیبل آپریٹر بھی ہیں ہیدر آباد میں وہ جی بسم اللہ کون صاحب کان سے یا علی مدد بسم اللہ اسلام علیکم سواری وہ آواز ٹھوڑی دے سے آتی ہے یہ میرے نام حسنہ انوزہ ہے میں برادفرٹ سیاز کر رہا ہوں ماشاءاللہ آپ بہت اچھا پروگرام کنڈکٹ کر رہا اور بھی جو دوسرے صاحب ان کو تو میں نہیں جانتے لیکن خامس کو میں نے سنا ہے ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں تو میں بھی ایک تھوڑا نظران عقیدت پیش کرنا چاہوں گا بسم اللہ 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 صلی علی محمد وآل محمد وآل جیل فرج ہوں خیچتے ہوئے زمین پہ جو زنجیر پہ چلی وآل سبحاناللہ لکھتے ہوئے ملعالی میں جو جو رو رفا چلی کھچتے ہوئے زمین پہ جو زنجیر پہ چلی لکھتے ہوئے ملعالی میں جو جو رو جفا چلی کھچتے ہوئے زمین پہ جو زنجیر پہ چلی دونوں کو پردہ پوشیے امت کا تھا خیار دونوں کو پردہ پوشیے امت کا تھا خیار بھائی بھائی تھا بے کفر تو بہن بے ردہ چلی کھچتے ہوئے ایک دونوں کو پہل میں لٹ گیا ایک بے دونوں کو پہلے پہنے کیسی ہوا چلی لکھتی ہوئی ملانی میں جو جو رو جفا چلی رودہ دے کر بلا کوئی زینب سے پوچھ لے رودہ دے کر بلا کوئی زینب سے پوچھ لے کن کن کو ساتھ لائی تھی اور لے کے کیا چلی کن کن کو ساتھ لائی تھی اور لے کے کیا چلی لکھتی ہوئی ملانی میں جو جو رو جفا چلی جلتے ہوئے خیام وہ بیچارگی کی شام جلتے ہوئے خیام وہ بیچارگی کی شام اب باش تم کہاں ہو بہن بے ردا چلی اب باش تم کہاں ہو بہن بے ردا چلی کہ چھتے ہوئے زمیں پہ جو زنجیر پہ چلی لکھتے ہوئے ملانی میں جو جو رو جفا چلی کہ چھتے ہوئے زمیں پہ جو اللہ ما صلی اللہ محمد و آل محمد حسنین رضا تھے بیڈ فور سے بہت خوبصورت انداز میں حدیعہ امام عالم کام پیش کر رہے تھے مگر میں پھر ہاتھ پان کے اپنے سارے پرسہ داران ماتم حسین سے التجا کروں گا کہ مختصر پرسہ دیں پوری دنیا کے لوگ اس وقت ان عیام میں پرسہ دینے کے لیے ہوتے ہیں اور اگلے کالر انتظار کر رہے ہیں بسم اللہ اللہ ما صلی اللہ محمد و آل محمد یا علی مدد کون صاحب کان سے جناب شہزاد صاحب کی آل ہیں آپ کے صاحب مومن کو سلام و علیکم اور میں دو ربائیوں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑتے ہیں آپ نے ہم نے آپ کو کل بہت بہت ہی جو بعد میں بھی میں نے جب ریکارڈنگ سنی اور میں نے اس میں سے کچھ نوٹ بھی کی ہیں بہت خوبصورت آپ نے پڑا تو میں ابھی دو مسددد میں نے جناب زہرہ پہ لکھا ہے جب رکارڈ کی مفات ہوئی تھی تو وہ شام کیسی گزری ہے جناب زہرہ پہ اس پہ ہی میں نے لکھا ہے وہ میں سنا ہوں پہلے ایک مسددد ربائی سنا رہا ہوں اسلام کی ہدایت کا سامان ہے زینب اسلام کی ہدایت کا سامان ہے زینب قرآن کی ہدایت کی تنویر ہے زینب سبحان اللہ دین اسلام کو دیروں سے نکالا ہے زینب دین اسلام کو اندھیروں سے نکالا ہے زینب حسینی راستے کا پیغام ہے زینب اس کے بعد ہے میرا حسین کیا نہیں ہے زمانے میں میرا حسین کیا نہیں ہے زمانے میں خدا کی روشنی چمکتا ہے زمانے میں نماز رک جاتی ہے حسین کے لیے نماز رک جاتی ہے حسین کے لیے نبی جو ناکا بنتا ہے حسین کا زمانے میں شک بے شاہ اس کے بعد یہ میں نے نوان دیا عجب شام تھی آل محمد پہ آل محمد پہ عجب شام ہوئی تھی محمد کی وفات اسی شام ہوئی تھی خلافت کے بعد ثقیفے میں اسی شام ہوئی تھی خلافت کی بعد ثقیفے میں اسی شام ہوئی تھی اصحاب کی وفا نہ ہونے کے نام ہوئی تھی امت نے آل محمد کو اکیلہ چھوڑ دیا تھا اصحاب نے محمد کے دفن سے مو مور دیا تھا دربار میں زہرہ کو بلایا گیا زہرہ کی گوائے کو جھٹلایا گیا سرعام زہرہ کو رولایا گیا زہرہ کا حق پامال بنایا گیا آل محمد کو دربار میں جھٹلایا گیا ہے امت کی نگاہوں میں پامال بنایا گیا ہے امت کی وفات پہ عجب بات ہوئی محمد کی وفات پہ عجب بات ہوئی دین محمد پہ عجب رات ہوئی صوباتی اسلام کی ایک لخت رات ہوئی اسلام کی وفا سے امت کی بغاوت ہوئی محمد کے گھرانے میں ماتن کی شام ہوئی تھی آل محمد سے امت کی وفا بے نام ہوئی تھی شریعت رو رہی تھی امت دیکھ رہی تھی شریعت رو رہی تھی امت دیکھ رہی تھی وفا رو رہی تھی امت دیکھ رہی تھی حداوت ہو رہی تھی امت دیکھ رہی تھی وفیت رو رہی تھی امت دیکھ رہی تھی بعد رسول امت زہرہ کو دیکھ رہی تھی بعد رسول امت زہرہ کو دیکھ رہی تھی شہزار ظلم ہوتا رہا زہرہ پہ امت دیکھ رہی تھی یہ تھا میرا کلام آج کے لئے آپ سب کے لئے اور میں دعا کرتا ہوں کہ کیرانچی میں بہت سکون سے عزاداری گزرے اور ہر مومن زندہ ساماللہ مطلعہ بات عزاداری بھی اور اگر جو کچھ ہوگا وہ ظاہر ہے وہ پتہ آپ کو دشمن اسلام تو انہوں نے عجیب آج کی خبر پڑی ہے عجیب سی خبر تھی بہت دوکھوا لیکن یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ ہوگا نہیں آپ کو پتہ ہے کہ پشاور میں وہ گاڑی پکڑی گئی وہ دو لڑکے تھے اور وہ کیرانچی میں جو انہوں نے بتایا کہ وہ موٹر سائیگل پہ بخادر لوگوں نے پروگرام بنایا کہ جلوس پہ وہ کیمیکل پھینگیں ہیں گولیاں چلائیں ہیں شہزا صاحب بہت شکریہ آپ کا کیونکہ بہت سارے لوگ پیچھے لائن پہ ہیں میں آپ سے مذہب کرتا ہوں یہ باتیں ہم تک پہنچ چکی ہیں اور ہم اس کے اوپر ان کو کنڈیم بھی کرتے ہیں احتجاج بھی اپنے ریکارڈ کرتے ہیں بسم اللہ اگلے کالر یا علی مدد بسم اللہ یا علی مدد یا علی مدد پیر مولا علی مدد میں نے ادر کال لانی ہے میرے خوبدار تیرے کال جو ہے وہ اس وقت ہم تک براہ راست ہے اور اس وقت پوری دنیا میں امام زمانہ کے ماننے والوں میں آپ کا جو ہے آواز پہنچ رہی ہے کون کان سے بول رہے ہو یہ میں ادنان سین بھو رہا ہوں راول پنڈی جلیہ علی موظم شاہ سے ادنان راول پنڈی اس سے بسم اللہ کرو بیٹا بسم اللہ کرو پرسہ جو بھی دینا ہے بسم اللہ کرو حاضر ہیں یہ بھی ادر پڑھنی ہے ہاں پڑھو اس وقت ہم صرف سن رہے ہیں اور پوری دنیا سن رہی ہے تمام امین کو ملتا سے یالی مدد یالی مدد پیر مولا لی مدد بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ماشاءاللہ عدنان صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ خدیعہ امام عالی مقام پیش کر رہے تھے راولپنڈی سے آپ تھے بہت خوبصورت آپ نے خدیعہ امام عالی مقام پیش کیا اس سے پہلے کہ میں اگلی کال لوں میں گزارش کروں گا جناب مظفر ترمزی صاحب سے کہ وہ اپنا خدیعہ اہل بیعت پیش کریں سلوات سلوات موسیقی 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 کھینچتے ہیں وہی گل جفائے خزا کھینچتے ہیں زمین مولی ہے مزاروں کے خاتے زمین مولی ہے مزاروں کے خاتے اور اس پہ شہ دین شاہ کھینچتے ہیں اور اس پہ شہ دین شاہ کھینچتے ہیں یہ رو رو کے کہتی تھی بالی سکینہ ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں کہاں بیڑیاں کہاں پا اے آبیت یہ لنگر کہیں نا تما کھینچتے ہیں یہ لنگر کہیں نا تما کھینچتے ہیں کہاں کہاں رو کے اکبر نے اے در دھم جاں کھینچتے ہیں کھینچتے ہیں کھینچتے ہیں شبیح ایمان میں زمان سروات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد زمین مول لی ہے مزاروں کی خاطر زمین مول خریدی مول لی ہے مزاروں کی خاطر کام کرنے والوں کی اور اس پہ شہدی نشان کھینچتے ہیں جنا مظفر ترمزی حدیعہ امام علی مقام پیش کر رہے تھے اس کے پیچھے ایک بڑی داستان ہے وہ داستان جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اس علمان کیا ہیں اور ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے ہمارے آئیمہ نے ہمیں کیا تربیت دی یہ واقعہ اشارہ کرتا ہے یہ شیر اشارہ کرتا ہے کہ جب حضرت امام حسین الہی اسلام اپنے کنبے کے ساتھ میدانی کربلا کے اندر آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ دشت کیا ہے اور اس کا کیا نام ہے تو اس میں مختلف نام بتائے گے اور ان میں سے ایک نام کربوبلا تھا جو ہی آپ نے اس دشت کا نام کربوبلا سنا آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنی منزل مراد پر آپ پہنچے یہیں پہ خیر میں نصب کر دیں اور پتہ کریں کہ یہ زمین کس کے نام کی ہے اس کے مالک کون ہے مالک کو بلایا گیا ایک قبیلہ تھا بنی اسد وہ اس قبیلے کے افراد اس کے مالک تھے زمین کی قیمت تیہ ہوئی اس وقت کے حساب سے امام علی مقام نے ساٹھ ہزار دینار جو ہیں وہ اس زمین کی قیمت ادا کی اور ادا کرتے ہی اس زمین کو پھر انہیں حبا کر دیا انہیں کہا یا امام علی مقام خرید بھی کی اور حبا بھی کر دی امام نے کہا کہ یاد کرو اور یاد رکھنا یہ زمین میں نے اس لئے لی کہ ہم کسی غیر کی غصب کی زمین کے اوپر نہ جنگ کرتے ہیں نہ فصل کرتے ہیں نہ رہائش رکھتے ہیں نہ استعمال کرتے ہیں یہ ہم نے اس لئے لی کہ ہم اس کے اوپر رہیں گے بھی اور جنگ بھی کریں گے اور شہید بھی ہوں گے اور ہمیں یہاں دفنایا بھی جائے گا اور حبا آپ کو اس لئے کر رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد جب میری لاشوں کی بے حرومتی ہو تو اس وقت آپ ہمیں دفنا دیجئے گا کسی کو یہی رکھتا ہوں میرا ایک خوبدار امام علی علی مقام لائن پہ ہے بسم اللہ کہی جئے کون سا بسم اللہ بسم اللہ اچھا لائن ڈراپ لائن ڈراپ ہو گئی ہے تو میں بتاتا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ میرے بعد جب میرے لاشے پامال ہوں تو آپ ہمارے لاشوں کو دفنا دیجئے پھر انہوں نے وہاں کی عورتوں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ اگر استبداد کے خوف سے آپ کے مرد میدان میں نہ آئیں تو آپ ہماری آکے لاشوں کو دفنا دیجئے بسم اللہ بسم اللہ پھر لائن ڈراپ ہو رہی ہے میں سٹوڈیو والوں کو کہوں گا دیکھئے کہ لائن آتے ہی ڈراپ ہو رہی ہیں اور کچھ دیکھئے کونسی ٹیکنکلی فالٹ ہے تو اس کے اس کے بعد انہوں نے وہاں کے بچوں کو بلایا بنی اصد کے بچوں کو اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بچوں اگر استبداد کے ظلم کے خوف سے آپ کے مرد اور آپ کی مائیں اور آپ کی خواتین ڈر جائیں اور نہ آجے آئیں آپ کھیلتے کھیلتے آئیے گا اور ہمارے اوپر ریت مٹھیاں بھر کے پھیکی گیا بسم اللہ کون کان سے میں زہیر بات کر رہا ہوں بہاول نگل سے بسم اللہ زہیر صاحب بسم اللہ زہیر صاحب اس محفل دیدہ تر میں جہاں ہم سب امام علی مقام کے لیے دیدہ تر ہیں بسم اللہ یہ میں نے برسیہ ابھی یہ امام علی مقام کی شانوے مرشیہ تھے انہوں نے بہت اچھا پڑھا ہے جی جی تو اور یہ ہے کہ اس کی ادائیگی میں کچھ یہ جگہ مولی ہے مزاروں کی خاطر جی جی بسم اللہ بولی میں سرو اس میں تھوڑا سا لفظوں کی ادائیگی جہاں تھوڑے سی جہاں کھینچتے ہیں یہ جہاں کھینچتے ہیں انہوں نے لفظ کی ادائیگی کی جہاں کھینچتے ہیں اچھا اس کو تھوڑا سا کنیکٹ کر لیں تصور میں تصویریں جہاں کھینچتے ہیں جی جی وہ میں نے نوٹ کیا تھا جو میں نے لفظ بولا ہے بعد میں شہدی ہی اس کا کہا ہے وہ اصل میں آپ کو تو آپ تو ایسے ملک میں رہتے ہیں نا جہاں پہ آپ بہت سے لوگوں کو سنتے رہتے ہیں اور وہاں پہ آپ کی اصلاح بھی ہوتی رہتی ہے ہم لوگ محافظ بہت کم ہوتی ہیں زبان اپنی نہیں ہے زبان اپنی نہیں ہے سب سے بڑی بات ہے کہ زبان اپنی نہیں ہے ہم یہاں پہ یہ میرے بچے جو ہیں جو یہاں پہ پلے بڑے اور یہاں بور رہے ہیں یہ اردو کو انگلیش میں لکھتے ہیں آچھا یعنی آپ جو ڈال ہے نا ڈال ڈال کو یہ ٹی ایچ لکھتے ہیں دا اور پھر ڈال بولتے ہیں رے جو ہے اس کو آر سے لکھتے ہیں اور پھر رے تو اس لئے آپ کو بہت ساری چیزیں یہاں پہ ملیں گی مگر یہ سوچئے کہ یورپ میں بیٹھ کے رات کے دو بجے اپنے گھروں سے نکل کے میرے عزت دار دوسترے میرے نانا جو تھے سید واجد علی شاہ صاحب ہندستان کے بہت پائے کے یعنی مولانا تھے جی ماشاءاللہ تو میں بھی مولانا کی زواری کیلئے جا رہا ہوں بسم اللہ دعا کریں کہ مولانا ہماری زواری کو قبول فرمائے آمین سم آمین اللہ تعالیٰ بالکل آپ کی زواری کو قبول فرمائے یہ خوش قسمت ہوتے ہیں زیر صاحب اور میری بیگم خوش قسمت ہیں وہ اس وقت کربلا مولا پہنچ چکی ہیں اور میں یہاں پہ اپنے عشق آپ سب کے توفصد سے امام زمان کی خدمت میں بھیج رہا ہوں کر رہے ہیں اس کو بھی مہم زمان قبول کریں اور جب آپ کل وہاں پہ پہنچیں یا پسو وہاں پہ پہنچیں تو آپ کی بھی زواری کو قبول کریں آمین اور یہ آپ کی تی وی کی نشریات ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ہم بہت دلی طور پر اس کو قابل تعریف ہے اور کوئی الفاظ نہیں ہے کہ تی وی کی تعریف کی جائے جتنی کم کی جائے اللہ تعالیٰ کا امام زمان کا ایک ایسا موجزہ ہے کہ آسے چار سال پہلے جب اس کی ابتدا ہونی تھی تو میں اکثر مولانا عباس عبدی صاحب کے ساتھ مختلف شہروں میں سفر کرتے ہوئے یہ گفتگو کرتے تھے تو یقین نہیں تھا کہ یہ خواف شرمندہ تعبیر ہو جائے گا سلام عرض کرتے ہیں ہم مولانا عدیل صاحب کو اور مولانا عباس عبدی صاحب کو جن کی کاویشوں سے یہ ایک چھوٹا سا پودا یہاں پہ لگا جب یہ شروع ہوا تو یہ احباب اپنے گھروں کی ریجسٹریاں بیچنے کے لیے اور اپنا دھن بیچنے کے لیے تھے مگر تمام دنیا کے مسلمانوں نے شیعوں نے اہل تشیعوں نے امام زمانہ نے اپنی مہربانی کی اور یہ پودا ایک تناور دلخت بن گیا آج ہم جس سٹوڈیو میں بیٹھی ہیں اس کا ہدایت اپنے مالک ہیں گو کہ یہ بہت مختصر اور چھوٹی سی جگہ ہے مگر اگر دنیا کے تمام اہل تشیعوں نے اور تمام حبداروں نے علی کے ماننے والوں نے اور اسلام پسند لوگوں نے پسند کیا اور اس کی اسی طرح امداد کرتے رہے تو یہ بہت بڑا آدارہ بنے گا اور بن چکا ہے بہت شکریہ وعلیکم السلام جناب یہ تھے زہیر صاحب اور بہاول پور سے تھے بہت قیمتی انہوں نے باتیں ہمارے ساتھ کی ہمارے ساتھ اپنی رائے کو بھی انہوں نے شیئر کیا بسم اللہ کون حبدار کہاں سے بسم اللہ آپ آنے آ رہے ہیں جی 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 اسلام علیکم وعلیکم السلام کون کہاں سے میں بھی بات کر رہوں شکیل سالک بات کر رہوں گی پاکستان سے شکیل سالک جی جی شکیل سالک بات کر رہوں گی پاکستان سے پاکستان کہاں سے ہے جی پاکستان کس جگہ سے ایک نماز کے بارے میں میں نے نظم لکھی ہے جی یہ آپ سے گوش گوزار کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ جی بسم اللہ کیجئے جی جی کہ نہ میری ذات سے واقفت یہ جہاں والے بے شک نہ میری ذات سے واقفت یہ جہاں والے نہ میرا نام کسی شخص ماشاءاللہ بہت خوبصورت برہا نبی نے مجھے اور پھر علی نے پڑھا علی کے بعد محمد کی لگلی نے پڑھا یہ سلسلہ یہ چلا اور پھر حسن نے پڑھا حسن کے بعد وہ دیکھو حسین کا سجدہ میرے حسین کا سجدہ وہ آخری سجدہ بتا رہا ہے کہ کیا ہے نماز کی اثمت بے شک میں وہ نماز ہوں جس کو پڑھا ہے عابد میں بے شک ہزار سختیاں سہ کر پڑھا ہے باکر میں میں وہ نماز ہوں کیا پھر کسے نہ بھولے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں ہے وہ پڑھیں گے نماز امام وقت کی خاطر ادا کریں گے نماز بے شک بے شک بہت خوب صورت جناب شکیل صاحب تھے شکیل صالق صاحب نماز اور حسینیت دراصل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو صرف نماز کا ذکر کیا ہے نماز کی ادائیگی اور اس کی جو ہمارے سامنے شکل و صورت ہے وہ اہلِ بیعت نے ہم تک دی ہے اور اسی کی ہم سنت کرتے ہیں بسم اللہ کون حبدار کہاں سے بسم اللہ میں سید صابر حسین مہنے بالدین سے پاکستان سے سلام پیش کرتا ہوں وعلیکم السلام جناب صابر حسین صاحب ٹھیک تھا کیا آپ اور صابر صاحب آج تیسرا دین میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنے ٹیلی بھی ان کی آواز رہ سکتا ہے بے شک بسم اللہ بے شک اکثر درزارہ پہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں پیغام کسے دوں یہ سارے ہیں محمد سبحان اللہ سبحان اللہ دل میں چاہت ہے پغمبر کی تو دو 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 کیسی دل میں چاہت ہے پغمبر کی دو 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 کیسی دل سرے پاکستان سے بہت خوبصورت انداز میں پرسا اور بلکہ میں کہوں گا کہ حدیعہ اہلِ بیعت پیش کر رہے تھے اتنا خوبصورت واقعی پہلے بھی محمد ہے اور آخر بھی محمد ہے بسم اللہ کون صاحب کان سے بسم اللہ آواز بند کر دیں ٹیلی وین کی آپ اس وقت براہ راست ہیں بسم اللہ کیجئے اور فون پر مجھ سے بات کریں ٹیلی وین کے ذریعے سنیں گے تو بہت ٹائمز آیا ہوگا آپ ٹیلی وین کو بند کریں پلیز ماشاءاللہ نبیل صاحب برے والا پاکستان سے آپ اس وقت آن ائر ہیں امام زمانہ کے ہدایے ٹیلی وین کے اندر دیدہ تر لیے ہم بیٹھے ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں بسم اللہ کیجئے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن حفظ کرنا قبیرہ گناہ ہے اس کے بعد ان معلومات جائیں کیا کہہ رہے ہیں قرآن سے قرآن پاک حفظ کرنا قبیرہ گناہ ہے تو لازمی بات ہے کہ جو بیٹا جو بات یہ کہہ رہا ہے کہ وہ خود بھی تو گناہ کبیرہ ہی کہہ رہا ہے نا جو یہ کہہ رہا ہے وہ خود ہی گناہ کبیرہ کہہ رہا ہے کیونکہ جو چیز رسول کے سینے پہ اتری اور اہلِ بیعت اتحار اس کا ایک نمونہ اور اس کی تفسیر تھے جب آپ سیدھی سی بات ہے میرے بیٹے کہ جب آپ سنتِ رسول پر عمل کرتے ہیں تو سنتِ رسول کیا ہے شریعتِ محمدی کیا ہے قرآن مجید تو جب وہ سب کچھ آپ دوزبانی یاد کر دی کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو عمل کرنے نماز کیا ہے شریعتِ محمدی سنتِ رسول تو آپ اس کو یاد کر کے کرتے ہو تو پھر آپ وہ بھی گناہ کر رہے ہو تو اس طرح پہ تو ہر چیز گناہ ہے جو قرآن کو یہ حفظ کرنا گناہ کہتا ہے وہ مسلمان ہونے کو بھی گناہ کہتا ہے اس لئے آپ ایسے مرتد لوگوں کی باتوں کے اوپر نہ جائیں کوئی بھی مسلمان کسی بھی فرقے سے کیوں نہ ہو اس کے اوپر قرآن پڑھنا قرآن پڑھانا قرآن سمجھنا قرآن سنانا اور قرآن یاد کرنا فرض ہے بسم اللہ بہت شکریہ اور کوئی بات بہت شکریہ جناب یہ تھے نبیل صاحب برے والا سے اور ان کے توسط سے میں پھر تمام دنیا کے مسلمانوں کو یہ کہوں گا کہ یہ نہائیتی صدمے کے دن ہیں اور ان دنوں میں شراط کی باتیں جو ہیں وہ اچھی نہیں لگتی بسم اللہ کون صاحب کہاں سے وعلیکم السلام ورحمت اللہ جنات رابی صاحب ڈر صاحب آپ کہاں ہیں جبلہ میں نے آپ کو ٹیکس کر دیا آپ دیکھ لی رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے اس وقت میں تمام مومنین کے خدمت میں ایک سلام پیش کر رہا ہوں جی بسم اللہ اور اس میں ایک شید جو ہے وہ آج کی رات کی مناسبت سے ہے چونکہ بچپن سے ہم نے دیکھا ہے پانچ اور چھے کی شب جو ہے وہ سرکار شہزادہ باب الحوائج علیہ السلام سے مربوط ہے آپ دروت پڑھئیے اللہمہ صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجیل فراجہوں حرم حسین کا مقصد بدل نہیں ہی ستا غمِ حسین کا مرز بدل نہیں ستا خیام جل گئے پیغام جل نہیں سکا نکل تو آئے گا نابک گلو گلو سر سے نکل تو آئے گا نابک گلو اے سر سے مگر رباب کے دل سے نکل نہیں ہی سکتا مگر رباب مگر دل سے نکل نہیں سکتا ہوسین زندہ ہے جب تک زمان با کی ہے یزیدیت کا سکتا شجر پھول پھل نہیں سکتا سکتا غم حسین کا مقصد بدل نہیں سکتا سکتا ناشے کو سوب علم سے در آشب آشور سبحان اللہ آشور حسین کہ دے تو سور نکل نہیں سکتا حسین کہ دے تو سور نکل نہیں نہیں سکتا غم حسین ہین کا مقصد اللہ حسین صلی اللہ محمد وعال محمد در صاحب تین بجے کے بعد میں آپ کو فون کروں گا میرے پیارے حبدارو یہ تھے ہمارے ڈاکٹر امتیاز ترابی صاحب بہت مشہور اور بہت لہن والے سوزخوان ہیں اور کوشش میری یہ ہے کہ اگلے دو تین دن آپ سے براہ راست ہمیں سوزخوانی یہاں پہ آکے کریں دیکھتے ہیں کہ تین بجن سے کیا جواب ملتا ہے بسم اللہ کون صاحب کون سے بسم اللہ رمان رہیم میری دی دوتر کی محفل کو محفل کے عرقین کو سلام پیش وآلیکم السلام میں چند کلمات کون صاحب کان سے ہو پیش کرنا چاہتا ہوں حسین میرا حسین تیرا حسین میرا حسین تیرا حسین رب کا حسین سب کا حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گر گر یزید ہوتا خدا کے گر میں ازا نہ ہوتی نبی کی سنت ادا نہ ہوتی یا حسین تیری عظمت کو سلام یا حسین تیرے کمبا کو سلام یا حسین تیرے اصحاب کو سلام انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین بس سلام وآلیکم السلام بلکل میرے پاس اب ٹائم جو ہے وہ بہت مختصر رہ گیا ایک آخری کال اگر کوئی ہے تو دیں اور اس کے بعد آج پھر معافی مانگ کے سب سے اجازت لوں گا آخری کال پلیز دے دیں اور اس کے بعد تمام دنیا میں جو اس وقت جاگ رہے ہیں اور اپنے انتظار میں تھے ان سب سے یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ گل اپنی حاضی دیجئے گا اور مت بھولیے گا اور دل برداشتہ نہ ہوئے گا اور مایوس نہیں ہوگا کہ آپ کا جہاں جا بھی تھے کال نہیں بھی ملی تو آپ کا پرسہ امام زمانہ کے وہاں پہ قبول ہے بسم اللہ میرے آخری کالر بسم اللہ وعلیکم السلام میرا کون بیٹی کہاں سے جنہیں زرتاشا بات کر رہی ہوں پاکستان کے نتاشا زرتاشا زرتاشا کس جگہ سے بیٹا پاکستان سے گجر خان سے بیٹا بسم اللہ اس دیدہ طرح میں ہدای ٹیلی وین کے تفسس سے آپ پوری دنیا کے جہاں جہاں بھی خوبداران اہل بیعت جاگ رہے ہیں اور ان سب کے سامنے ہیں اگر آپ اکیلے ہیں بیٹا تو تحت اللفظ میں اور اگر آپ تین چار بچیاں ہیں تو پھر آپ ترنہ میں بھی پڑھ سکتی ہیں بسم اللہ کیجئے بسم اللہ بسم اللہ رحمہ محرم کی چھے تاریخ ہے زہرہ کلال اپنے خاندام اور اپنے صاحب کے ساتھ سمین کربلا میں خیم زن ہے یہ وہ حسین ہے جسے اپنی ماں فاطمہ زہرہ میں چکیاں پیس پیس کے پالا ہے یہ وہ حسین ہے جسے نانا محمد اپنے کندوں پہ اٹھا کر مدینے کی گلیوں میں ناکہ بن کر دکھایا کہ دیکھو حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اور حسین نے کربلا میں اتنا سب کچھ چھٹا کر حتیٰ کہ نانا کے دین کی بقا کا زامین حسین ہے محمد مصطفیٰ کا نام اگر آج زندہ ہے تو حسین سے ہے اور حسین کا نام اگر آج زندہ ہے تو فرث اور فرث زینب سے ہے زینب کون محمد مصطفیٰ کی نواسی علی اور فاطمہ زہرہ کی بڑی بیٹی ہیں صورت میں علی چیسی صیرت میں فاطمہ جائی ہیں یہ وہ زینب ہیں جو دنیا کی کسی درسگا میں نہیں گئی لیکن علماء ہیں مہجسہ ہیں صدیقہ ہیں ہر علم پر دفتیف رکھتی ہیں کون زینب جو کبھی باپ کے سامنے آ کر بات نہیں کرتی ہمیشہ مارک کیوٹ لے کر باپ سے مخاطب ہوتی ہیں کون زینب وہ زینب جس کے پردے کا صورت حیاء کرتا ہے یہ وہ بی بی نے وقت کے امام سے بیت کا مطالبہ کیا تو زینب بھول گئی کہ میں وہ زینب ہوں جو اپنے باپ کے سامنے کبھی نہیں آئی یہ بھول گئی کہ جب میں نانا کے روزے پر جاتی ہوں تو اب بات روزے پر بیٹے پرندے اڑھا دیتا ہے اتنی پردے والی بی بی یدی کے بیٹ طلب کرنے پر اور وہ بھی حسین سے ایسے ترپی کہ بولی دھئیہ حسین غم نہ کر میں زینب تیرے ساتھ ساتھ ہوں نانا کا دین اگر تیرے خون نحا کر میری چادر سے بچ سکتا ہے تو چلل کربلا چلیں ازادارو زینب نے بھائی کا ساتھ دیکھ ایک فرمولہ بنا دیا کہ ترگاہ عمل میں جب بہن بھائی کے ساتھ ساتھ ہوگی بھائی کبھی ناکام نہیں ہوگا آگئی زینب دشت کربلا میں بیابو گیا سہرہ جہاں پانی نہیں سایا نہیں ایک عجیب سی وحشت آری ہے ایک عجیب سی ادافی ہے یہ حسین کی کربلا ہے اور حسین فاتح کربلا ہے عزاد دارو اللہ نے جکام حسین سے لیا وہ ان کی خاندانی روایات کے مطابق تھا اللہ نے حسین سے اکبر لیا قاسم لیا عباس لیا عصور لیا عنا محمد لیے شہادت اس خاندان کی مراث تھی لیکن اللہ نے جکام دینب سے لیا وہ ان کی خاندانی روایات کی خلاف تھا ارے جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا وہ کربلا سے لے کر شام تک ہر بازار ہر چوک ہر موت اور مسلمانوں سے ایک چادر کی بھیگ پانتی رہی مسلمانوں میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں مجھے ایک چادر دے دو حسین نے کربلا فتح کی تین دن کی بھوک پیاف میں جنگ بھی کی اور شہادت بھی پائی لیکن جب دینب نے شام فتح کیا تو سر پر چادر نہ تھی ہاتھ پسے گردن دنے سے پتروں پازیانہ کی بارش میں ختمے پڑتی زینب جب یعوید کے دربار میں پہنچی تو فاطمہ لہنچے میں زینب نے پکار کر تہا کی خاموش ہمارے آزاد کردہ غلام کی جلی لولاد دربار کی گندے محور میں تین اپاس زبان سے میری ماں کا نام نہ لے اور پھر وہ خطبہ دیا جس کی گونچ زارن جوان سے ٹکرا تا پلکسی محسوس ہوتی ہے خطبہ زینب نے یزیدیت کی چولے ہوا کر دی یزید خبرا گیا اور زینب نے بھائی کی قاتل کے دربار میں پتنی پتا کالم گار دیا زینب کا لفظی مطلب ہے باپ کی دینت خود باپ کی دینت تھی اور حسینیت کو کائنات کی دینت دنا دیا محمد مصطفی کا دین کبھی نہ بچتا اگر حسین اپنا سر نہ کتاتے اور حسینیت کبھی نہ بچھیں اگر زینب اپنی چادر کے سائے میں سے پناہ نہ دیتی آخر میں ایک شیر پڑھنا چاہوں گی یہ الگ بات ہے کہ محفوظ رہا دین رسول یہ الگ بات ہے کہ لوٹا گیا گھر زینب کا خون شبیر کی پیارے بیٹی زاکرہ زینب خدا تمہیں سلامت رکھے اور تمہاری فصاحت و بلاغت میں اور اضافہ کرے بے شک ہمیں ناز ہے تم جیسی بچیوں پر انشاءاللہ تعالی تم اپنے محباب کی اپنے خاندان کی اپنی نسل کی شفاعت کا ذریعہ بنوگی اللہ تعالی تمہاری عبادت کو قبول کرے میرے پاس وقت کی گنجائش بلکل ختم ہو چکی ہے اب کوئی تمہید نہیں اور اپنے تمام کالوں اپنے تمام حبداروں سے پہلے ہی میں معادت کر چکا ہوں اب میں بھی خاموش جلدی جلدی میں اپنے ازاداروں زاکرین حسین سے ان کے پرسے سنوں گا جو آخری چند لمحات جو چند منٹ باتی ہیں جناب زاکر اہل بیعت خام سببہ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے حدیعہ قیدت پیش فرمائیں اللہمان صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہ سجاد دی زندگی دی نگہ بان ہے زین 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 بازار دی محال تو حیران ہے زین سجاد سجاد دی زندگی دی نگہ بان ہے زین سجاد چہر تمخ دو ماد ہے در دی جلالت ہر موڑت جس ویر دی کی تی ہے وکال سجاد بار دی وچ بول دا قرآن ہے زین سجاد سجاد دی زندگی دی نگہ بان ہے زین بازار ہے بچ جاوے اوہ دی بھین دا پردہ شابیر جیڑی خوشاک لابانا لہے پردہ اس آیت تطہیر دا اونوان ہے زین سجاد دی زندگی دی نگہ بان ہے زین آغوش محمد دی پلی خوشاک نشی ہے نا کر جڑے دار بار تی جبری لے امی ہے کیوں تیرا مقدر بن زندان ہے زین سجاد دی زندگی دی نگہ بان ہے زین ایدی دین دی ملکہ ہے تی دربا آرے دا مزر تھک پئیے نبی زادی شمر خواہ خواہ فے خدا کر بن آئی مسلمان دی مہمان ہے زین سجاد سجاد دی زندگی دی نگہ بان ہے زین مہمان تن نبیر ہا شرط آئی مہمان دی درد نہیں بھول نا سجاد سجاد پارسیاں تیرا شام دی گلیاں ویچ رولنا مہمان ارمان ہے ارمان ہے ارمان ہے زین سجاد دی زندگی دی نگہ بان ہے زین بغیر وقفے کے جناب زاکری البحث سید مظفر تنزی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا حدیع حقیدت پیش فرمائیں اللہ صلی محمد وعالی محمد وعجی فراج مجھ کو قتل سرور یاد آتا ہے سلامی جب مجھ کو قتل سرور یاد دی آتا ہے وہ سوکھا حلق بے آب خنجر یاد دی آتا ہے سلامی جب آتا ہے کہا بانو نے رونے سے مجھے فرصت ملے کیوں کر کہا بانو نے رونے سے مجھے فرصت ملے کیوں کر جو اکبر بھول جاتا ہے تو اصغر یاد آتا ہے جو اکبر بھول جاتا ہے تو اصغر یاد دی آتا ہے وہ سوکھا حلق بے آب خنجر یاد آتا ہے نہ سونے کا سبب پوچھا جو بانو نے سکینہ سے نہ سونے کا سبب پوچھا جو بانو نے سکینہ سے مجھے سینہ سبت پیمبر یاد آتا ہے مجھے سینہ سبت پیمبر یاد آتا ہے وہ سوکھا حلق بے آب خنجر یاد آتا ہے سلام جب کہ مجھ کو قتل سروریہ دیاتا ہے سلوات اللہ سلی سلی محمد و آل محمد زینب کھڑی دربار میں کیا سوچ رہی ہے زینب کھڑی دربار میں کیا سوچ رہی ہے ہاتھوں میں رسن آنکھوں میں عشقوں کی لڑی ہے زینب کھڑی دربار میں کیا سوچ رہی ہے ہاتھوں میں رسن آنکھوں میں عشقوں کی لڑی ہے اور اس تشت میں سر کس کا ہے دربار میں لوگو اس تشت میں سر کس کا ہے دربار میں لوگو ہوٹو پہ کیوں شبیر کے ظالم کی چھڑی ہے ہوٹو پہ کیوں شبیر کے ظالم کی چھڑی ہے اور سجاد تیری پشت پہ کیسے یہ نشاں ہیں ہوٹو پہ کیسے یہ نشاں ہیں ہی توک گلے میں تیرے پاؤں میں کڑی ہے ہی توک گلے میں تیرے پاؤں میں کڑی ہے وہ کہتے ہیں سفیران یہود اور نصارہ کہتے ہیں یہود اور سفیران نصارہ دربار میں کیا تیرے نبی زادی نہیں ہے لیتے تھے کبھی بوسے جہاں داورِ محشر ان آنکھوں میں سجاد کے ساون کی جڑی ہے ان آنکھوں میں سجاد کے ساون کی جڑی ہے اور سرننگے نبی زادیاں جائیں بھلا کیسے اور ہائے شام کے بازار میں رونک ہی بڑی ہے اور نہ روتے کبھی شیعہ قتل ہوتے جو شبیر غم ہے ہمیں زینب تری چادر کیوں لٹی ہے غم ہے ہمیں زینب تری چادر کیوں لٹی ہے اب شان بتا کیسے رکے ماتمِ زنجیر اب شان بتا کیسے رکے ماتمِ زنجیر سرننگے جو بازار میں ہر بی بی کھڑی ہے سرننگے جو بازار میں ہر بی بی کھڑی ہے زینب کھڑی دربار میں کیا سوچ رہی ہے پوچھتا ہوں جو جو سن رہا ہے مسلمان اور غیر مسلمان جو جو میری زبان سمجھ رہا ہے کہ آقا زادی زینب درمار میں ننگے سر کیوں کھڑی ہے اس کے ساتھ ہی آج کے دیدہ تر کی اس محفل کو ختم کرتے ہوئے آپ سے اجازت لوں گا انشاءاللہ تعالی کل رات ڈیڑھ بجے اپنے مہمانانا گرامی کے ساتھ دوبارہ دیدہ تر لے کے خدایر ٹیلی وین کے اوپر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے میرے ساتھ خامس عباس جناب مزفر حسین ترنزی صاحب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ